ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ امریکہ کے ساتھ مل کر سفارتی حکمت عملی ترتیب دیں گے برطانیہ کل یورپی یونین سے الہدہ ہو جائے گا یورپی پارلیمنٹ نے بریکزٹ ڈیل کی توسیق کر دی بریکزٹ ڈیل کے حق میں 621 مخالفت میں 49 ووٹ پڑے یورپی میمبر پارلیمنٹ نے دکھی گانا گا کر برطانیہ کو الویدہ کیا برطانیہ 31 جنوری کو مقامی وقت کے مطابق رات 11 بجے ای یو سے الہدہ ہو جائے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں دھند چھا گئی سردی کی شدت میں اضافہ حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ہزارہ موٹوے شا مقصود انٹرچینج تک ٹرافک کے لیے بند موٹوے ایم تھری فیزپور انٹرچینج سے درخانہ تک بند موٹوے ایم فور کو شورکوٹ سے فیصل آباد تک بند کر دیا گیا قومی شہراؤں پر بھی دھند کے ڈیرے کئی علاقے دھند میں گم ہیں سندھ کا نیا آئی جی کون ہوگا تنازہ برقرار سوائی حکومت کا معاملے پر گورنر سے مشاور سینکار امران اسماعیل کا مراد علی شاہ کو فون وزیراعلا نے کہا آئی جی کے معاملے پر بات کرنا آپ کا منڈیٹ نہیں ہے گورنر کے معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ لے جانے کی درخواست ادھر وزیراعظم اور گورنر کے درمیان بھی رابطہ ہوا آئی جی کے لیے مجفزہ نامو پر غور آئی جی کے معاملے پر بلاول بھٹو نے بھی خاموشی توڑ دی کہا ایک نہیں دو پاکستان سامنے آگئے نیا پاکستان مزاگ بن گیا ہے وزیراعظم نے آئی جی اسلام آباد کو غیر قانونی احکامات نہ ماننے پر تبدیل کیا تھا سندھ حکومت کا آئی جی کی تبدیلی کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا ادھر مرتضی وحاب کہتے ہیں نئے آئی جی کے لیے ستائیس جنوری کو نام فائنل ہو چکا اب جو یوٹن ہوا ہے اس پر وفاقی حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے سرکاری کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد اس پروسس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے حکومت کا قومی خزانے پر بوجھ کئی سرکاری اداروں کی نشکاری آج سے شروع کرنے کا اعلان پھر دوہ ساشی کعبان کا کہنا ہے بوجھ بننے والے اداروں کو منافع بخش بنایا جائے گا محمد میاں سمرو وزیراعظم کا اصلاحات کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں محمد میاں سمرو بولے اٹھارہ یونٹس کی نشکاری کریں گے دنیا بھر سے کمپنیز حصہ لے رہی ہیں حویلی بہادر اور کسور کے پاور پلانٹس کی بھی نشکاری ہوگی وزیراعظم کا عاطف خان اور شہرام ترگئی کی خبر پر فونخہ کابینہ میں واپسی کا اندیا برطرف وزراء کی امران خان سے ملاقات ذرائع کے مطابق دونوں نے وزیراعظم سے متعلق خدشات سے آگاہ کیا وزیراعظم کا عاطف اور شہرام پر اظہار برہمی بولے انہیں پارٹی ڈسپلن سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا وہ باعتماد اور باصلاحیت وزرات امید ہے آئندہ مایوس نہیں کریں گے اس شیائی ٹیموں کے بعد دنیا کے موتبر ترین کرکٹ کلپ کی ٹیم بھی اگلے ماہ دورہ پاکستان کے لیے تیار ایم سی سی نے دورے کے لیے بارہ رخنی سکوارٹ کا اعلان کر دیا قیادت لیجنڈ سری لنکن کھلاڑی کمار سنگا کارا کریں گے رضی بوپارا اور مختلف کاؤنٹیوں کے کھلاڑی بھی شامل ہوں گے حیدر آباد میں ڈسٹرک ومن ٹیبل ٹینس چیمپینشپ مختلف کالیجیز اور سکولز کی سولہ ٹیموں کی شرکت ٹیبل ٹینس کی تینوں کیٹیگریز میں گورمنٹ شاہ لطیف گرلز کالیج کا محاب ہوا چین کے نئے قمری سال کے رنگ اورکیسٹرا فنکاروں کے سنگ نیو یورک میں نوہ سالانہ شو امریکی اور ایشیای موسیقی کے رنگ نمائع دکھائی دیئے ایک ساتھ وائلن بجانے کا بھی شاندار مظاہرہ ہال تالیوں سے گنجتا رہا پانے کے لیے جو پالیسیز انہوں نے ترتیب دیئی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں اور تاکہ ہمارے وہ ادارے جو بیگج لے کے آپ کے کندوں پہ وہ منگائی کب ہو جو وہ بے روزگاری ہو یا اوورال جو چیلنجز ہیں ان اداروں کو فعل کر کے منافع بخش بنا کے ان کی نجکاری کے ذریعے جو آپ کا ساس ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے خرچو بجائے اس کے کہ آپ کا سرمایہ ان دوبتے ہوئے یا نان فنکشنل یونٹ جو ہیں ان پہ سرف ہو تو یہ آج بہت امپورٹنٹ ان کی طرف سے جو ان کی ٹیم نے کام کیا ہے وہ آج آپ کو اپرائز بھی کرنے جا رہے ہیں اپ ڈیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس میں وہ تمام ترجیحات جو ان کی لیڈرشپ میں اس منسٹری نے اب تک وہ اقدامات کیے ہیں وہ میڈیا کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس عوامی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں موجود ہیں بہت شکریہ سار شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد منسو صاحبہ اور آپ سب کا میں اور پرائیوٹیزیشن میٹ میں کے میرے سارے ساتھی بہت مشکور ہیں آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے گفتو شنید کا جیسے منسو صاحبہ نے بتایا یہ اس وقت ہماری پوری ترجیح ہے نچکاری پہ اور یہ سلسلہ جو ہے ایک ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے اپنے آرڈننس کو پیپرا رونز کو اور مختلف اوقات میں کورٹ کے جو ہمیں احکامات ہیں ان کو تو جو سٹریٹیجنگ سیل ہوتی ہے دس سال بعد پہلی دفعہ ہو رہی ہے ایک ہی پچھلی بھی تھی اس کے بعد یہ بہت دیر بعد ہو رہی ہے اور اس میں اکثر دو سال سے لگ بگ زیادہ بھی لگ جاتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ اس وقتوں کم سے کم کریں اور کل ہماری بیڈز آ گئی ہیں اللہ کے فضل سے اب جو ہے پائر جو ڈیلیجنس کریں گے اس میں ما شاء اللہ دنیا کے تقریباً ہر جغرافی علاقے سے دلچسپی لی ہے اور کئی اس میں بڑی کمپنیاں پہلی دفعہ پاکستان میں آئی ہیں یہ پاور پلانٹ سے ہمارے جو پہلے آئے ہیں نیشنل پاک مینجمنٹ دو پلانٹ ہیں میگا وارڈ دوسرا ہے حویلی بہادر شاہ جنگ کے پاس بارہ سو تیس میگا وارڈ اور اس میں جو دلچسپی ہے وہ ایک قسم کا ملک میں پاکستان میں پاکستان کی حکومت میں اقتصادی بہتری میں جو ہے اس میں اعتماد کا یہ پر پختہ اظہار ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی طریقے سیل ہو جائے گی باہر دا پٹی جو ڈیلیجنس کریں گے اس کے لئے ان کو دو سے تین مہینے درکار ہیں اور انشاءاللہ جلد اسی فیننانشیرے میں اور بھی ہماری جو ہے پولیسی نجکاری کی اس میں دوسر یونٹ ہیں جی ڈی سی ہے پی پی ایل ہے اور اپنا یہ کنسورشیم والا جو ہے در کنڈنشن سینٹر اور لاہور میں اپنا سرویسز ہٹل یہ بھی ہیں اس ایمی بینک ہے اس کے بعد اپنا فرس ممن بینک جو پورے فیض میں ہمارے پاس جو ہے ساتھ تھے ابھی جو ہے اٹھارہ ہو گئے یونٹ جو ہم نے نجکاری کرنی ہے اور انشاءاللہ اس میں اور آتے جائیں گے تو آپ سب کو بہت مشکور ہوں میں سیکٹر ہمارے جو ساتھی ہیں رضوان ملک صاحب ان سے کچھ اور آپ کو یہ تقریبہ لات دیں گے تینکیو بہرمی جی بسم اللہ باکمان اجرہیم میں آپ سب کا مشکور ہوں جی اور اس میں میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ نجکاری کمیشن ان لائن ویڈی 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 پرائی ملسٹر اور گورنٹ پاکستان جو اور اور سٹرکشل ریفارم سے اینڈا فر اکنومک ریوائیول میں ایک ایکٹیو روز بے کر رہے ہیں انیشلی لاسٹ اکٹوبر نویمبر دوزار اٹھارہ میں ہمیں سات اینٹیٹیز گورنٹ پاکستان نے اسائم کی جن میں سے ایک لاکھڑا جو تھی وہ ڈروکوی سکس اینٹیٹیز جو ہم نے بائی دی اینڈ آف دسمبر ایٹن ایٹن شروع کی تھی ماشاءاللہ وہ چھے چھے کی چھے جو ہیں وہ ہم اس فنینشل ڈیئر میں وہ کمپلیٹ کر دیں گے سو ہمارا جیسے منسٹر صاحب نے کہا یہ سٹریٹیجیک سیل جو ہوتی ہے سٹریٹیجیک سیل میں نوملی ڈیڑھ سے دو سال کم از کم لگتے ہیں اس کے پروسیسز ہیں اور وہ پروسیسز پیپرا رولز کے تحت ریوٹیزیشن کمیشن ریگولیشن کے تحت اور ڈیسیئنٹ آف سپیئر کورٹس کو مدن نظر ہم رکھتے ہیں تاکہ ایک شفاف طریقے سے اور ایک ایفیشنٹ طریقے سے سارا پروسیس ہو ہم نے جو چھے انٹیٹیز جو انیشل ہمیں دی گئی تھی ڈیسمبر نومبر دوزہ اٹھارہ میں میں نے اس پر ارس کیا دو پاور پلانٹس ہیں اس میں دو ایک کرننشن سینٹر ہے سیوریسز ہوتیل لاہور ہے ایس ایمی بینک ہے ماری پیٹرولیم کے شیرز ہیں اور دو پاور پلانٹس جس کا آر ایل این جی بیس پاور پلانٹس ہیں جو کہ بگ انٹیٹی ہمارے فلیکشپ پروگرام تھے